ہوا بھی چال رہی ہے اور کتنی تیز سنو پا رہی ہے اس ویڈیو میں نہیں اتنی نظر آ رہی ہے ویسے اور ہوا بھی چال رہی ہے کافی زیادہ سنو پڑھنی شروع ہو گئی ہے یہ کہ زیادہ سردی نہیں ہے تو اس لیے وہ جام نہیں رہی ہے روڈز کے اوپر سنو پڑھنی شروع ہے سنو پڑھنی شروع ہے اسلام علیکم گوڑ مورننگ بائیز ابھی آپ نے دیکھا کہ سنو پڑھ رہی ہے اتنی زیادہ سڈنلی ان لوگوں کو شاید پہلے کا پتہ نہیں تھا رات کو انہوں نے بتایا کہ سبح سنو ہے تو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید ایسے ہی کہہ رہے ہیں بتا نہیں پڑھے گی بھی کہ نہیں پڑھے گی مگر پڑھ رہی ہے اور اتنی زیادہ بھی نہیں پڑھ رہی کیونکہ سردی بہت زیادہ نہیں ہے تو وہ ساتھ ساتھ میلٹ ہوتی جا رہی ہے تو پتہ نہیں جال رہا جو گراس اگرہ پہ پڑھی ہوئی ہے ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو وہ بس پتہ جال رہا ہے کہ سنو پڑھ رہی ہے بانگی ویدر آپ نے دیکھا ہے ابھی میری ویڈیو میں کہ کیسا زبردست ہو جاتا ہے سنو پڑھ یہ دینجرز بھی ہوتا ہے روڈز کے اوپر ساتھ ساتھ گاڑی چلاو اور ساتھ ساتھ ویڈیو بناو ہے سناری ایزی کیونکہ میں ہوتی ویڈیو بناتا ہوں اور ہوتی گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نظر تو کئی بھی نہیں آرہی ہے تھوڑی تھوڑی سی بائٹ سی سائیڈوں پہ نظر آرہی ہے پڑھی ہوئی ہے سنو مگر کوئی اتنی زیادہ نہیں آرہی ہے گراس اگرہ کے اوپر پڑھی ہوئی ہے سائیڈوں پہ مگر روڈز اگرہ شکر ہے اتنے برے نہیں ہے کئی جگہوں پہ ہے کافی زیادہ پڑھی ہوئی ہے اور میں ابھی گھر جا رہا ہوں تو میں کپڑے ویڈیو چینج کر کے جم جاؤں گا اس کے بعد کی ویڈیو جو ہے نا جم سے نکلنے کے بعد دیکھیں گے بلا کیا سا ویڈر ہے کیا چکر ہے نو بجے تک کہہ رہے ہیں نو بجے تک پڑھنی ہے پندرہ میرے رہے ہیں نو بجنے میں یہ میں گھر کی طرف ہی جا رہا ہوں اپنی میری بازو تھا گئی اللہ حافظ موسیقی 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 اس کے اوپر یہ چھوٹی سی میٹر لگا ہوا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کتنے رائپس کیے ہیں اور کتنا ٹائم ہو گیا میں نے ٹیم تو نہیں کیا ہوں گے میرے حال سے پہلے والی بھی ہوں گے اس میں شاید تو آج میرا لگز دے آئے تو لگز کی ایکسرسائز میں نے کیا ہاں مگر میں نے ویڈیو نہیں مرائی اگر میں نے اپنا ورگارڈ ہتم کھا لیا تو میں یہ ڈرائسنگ بات روم سوڑا رہا سارا کسی جارا ہوں تو میں نے سوچا چھوٹا سا ایک ٹوور کروا دوں آپ کو جم کا یہاں پھر میری جیکٹ بڑی ہوئی ہے اپنی جیکٹ میں کال لوں تو میں اوپر والا پورچن دیا ہے آپ سٹیئرز میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ پیچھے سارے یہ سارے شاور لے دیا ہوں اگر آپ نے نہ آنا ہے تو نہ آگی سکتے ہیں اس طرف سارے بات روم ہیں اور یہ لاکرز ہیں سارے اپنا سامان جائے ہیڈ یا کچھ بھی بیر وغیرہ اگر آپ کو کچھ رکھنا ہوں آپ نے اپنے دوسرے ایک سارے پورچنے لے جائے تو وہ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور لاکر لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے لاکر جائے اور یہ گائز 30 منٹ کے ورک آؤٹ ایریا انہوں نے بنایا ہے جس نے 30 منٹ کے اپنا ورک آؤٹ قتم کرنا ہے وہ یہ ساری مشینز ہیں یہ کاری ہو رہا ہوتا ہوگا تھوڑی سی مشین نے بھی رکھی ہوئی ہے جس نے 30 منٹ کے اندر اندر کار کے جانا ہے وہ یہاں پہ کر سکتا ہے اس طرف ساری ٹرمیلز ہیں تو بس یہ سارا جن کو اتنا مو نہیں ہے پینسی نہیں ہے اتنا کیونکہ یہ بیسک والا ہے اتنا ایکسپینسی بھی نہیں ہے موسیقی 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 ابھی اس صبح کا میں اٹھا ہوں تو میں نے صرف ایک کافی پی ہوئی ہے بلاک اور ایک بنانا کھایا تھا ابھی مجھے بڑی سک پوکھ لگ رہی ہے اور میں اب گھر جاؤں گا کچھ کھاؤں گا تو پھر اس کے بعد میں کام پہ نکلوں گا انشاءاللہ بارش بھی باند ہو گی ہے سنو بھی باند ہو گی ہے اب وہاں چل رہی ہے ہلکی ہلکی سی اس گاڑی کو دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو پاڑ رہی ہے مگر پتہ چل رہا ہے اس گاڑی کے اوپر کیونکہ یہ بلاک گاڑی ہے اور دوسرا صبح سے کھڑی ہے تو اس لیے ابھی تک اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے تو ملٹ نہیں ہوئی اور صدی کو اتنی زیادہ نہیں ہے اوکے گائز یہ ابھی دیکھیں میں تھوڑی دیر پہلے جم سے گھر آیا تھا تو ابھی میں ناشتہ وغیرہ کر کے نکلا ہوں تو باہر کہاں سیچویشن دیکھ لیں اقدم سے کیسی چینج ہوئی ہے کہاں گئی ساری سنو ملٹ ہو گئی ساری بارش کے ساتھ نکل نکل گئی کیونکہ سردی زیادہ نہیں تھی اس کی وجہ سے یہ ساری جو ہے سنو ملٹ ہو گیا اور دوپ نکل آئی ہے اور لگ بھی نہیں رہا کہ آج سنو پڑی تھی اور صبح کا ویدر ہوئی اور تو یہ دو گھنٹے کے بعد کا ویدر دیکھ لیں آپ دو تین گھنٹے کے بعد کا ویدر دیکھ لیں کہ کیسا ہے ایک دم سے ویدر چینج ہو جاتا ہے ورجینیا کا موسٹلی ایسا ہی ویدر ہے ایک دم اتنی سردی ہو جاتی ہے تو آپ جیکٹ وغیرہ پہن کے آجاتے دو گھنٹے بعد یہاں اگلے دن اتنی سگت کرمی ہو جاتی ہے کہ آپ سوچتے ہو کہ یہ سردی ہیں تو پتہ بھی نہیں جال رہا کہ آج سنو پڑی ہے ایسا ہی اچھا ہے ساف سوف ہو گئے کلین ہو گیس آ رہا دبارہ اور سکول بھی بند ہیں بچے بھی نہیں سکول گئے ہوئے سارے گھار رہے ہیں اور ٹرافک اتنی زیادہ نہیں ہے ہالی ہالی سا لگ رہے ہیں میں گیس دلوانے جا رہا ہوں گیس دیو ہے میری گاڑی میں نہیں ہے آرائیٹ گائز گیس ٹیشن پہ میں آیا ہوں گیس بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے ابھی دو تین دن پہلے یعنی کہ لاسٹ ویک کہہ سکتے ہیں لاسٹ ویک تھری او نائن کی تھی گیس تو آج تھری تھرٹی سمتنگ کی تھری تھرٹی فور کی تھری تھرٹی فور کی کے میں بھی بتاتا ہوں تھری فیفٹی تھری تھرٹی فائف تین ڈالر اور پینتی سنٹ کی گیلن یعنی کہ چار چار لیٹر اوکے سالک سرویس ہے گیس پٹرول یعنی کہ خودی ڈالوانا پڑتا ہے خودی ڈالنا پڑتا ہے یعنی کہ اتر کے خودی پہن کرو ادھر سے ہی ٹیڈٹ کارڈ سے یا ڈیبٹ کارڈ سے اگر آپ نے کیش دینا ہے تو پھر وہ سٹور کے اندر جانا پڑے گا وہاں پہ آپ کیش دے گیا سکتے ہیں اور پام نمبر اس کو بتانا ہے پام نمبر دس ٹین وہ پھر اندر سے آپ کا اس میٹر میں پیسے ڈال دیں گے مشین میں پھر آپ اپنی گیش ڈالوا سکتے ہیں اوکی دی گیس ڈال کے باندھ ہو گیا پامپ تو میری گاڑی میں بھی ڈلی گیا گیس ٹریٹی پور ڈالر سکسٹی پائپ سینٹس کی ٹین گیلن سے تھوڑی سی زیادہ ہے تو یعنی کہ ٹین گیلن مین جال چالیس لیٹر یہ گیلن میں چار لیٹر ہوتا ہے چالیس لیٹر گیس ڈلی گیا یہ لگائی واپس اس کے بعد گاڑی میں بٹھیں اوکے دوستو آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں یہی پہ ہتم اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ میرے طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ دیکھو پھر بادل آ گیا اور یہ بیچ میں سے دوپ بھی آتی رہ گی بادل بھی آتے رہیں گے ایسے ہی چلتا رہتا ہے یہاں پہ اور آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں یہی پہ ہتم میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ سلام علیکم پکستان زندابد